بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سواد و نور میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بہت شہندار سی ریسپی دے رہے ہیں متنجن کی یعنی میچھے چاول یا کیا کہتے ہیں رنگین چاول کہہ سکتے ہیں ان کو تو متنجن کی ریسپی ہے ریسپی اچھے لگے تھمز اپ دیجئے گا چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب میں آپ کو سارے وہ راز بتاؤں گی کہ چاولوں کا کلر ایک دوسرے کے پر نہ چڑے اور پاکی بھی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تین کلر تھے اورنج گرین اور ریڈ تو یہ ہم نے بوائلڈ وارٹر میں ڈالا اس کو مکس کیا تو یہ ہمارا کلر بن گیا اب ہم نے اپنے چاول بوائل کی میں جو کہ فلڈن تھے وہ تین دن چمچ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس کیوڑا اسسنس ہے ہمارے پاس کشمی شہ ایک کپ کے قریب بھیگیوی اور تھوڑے سے سلائسز ہیں ہمارے پاس کوکونٹ کے بادام ہے بھیگا ہوا اور جناب ہمارے پاس ہے ٹوٹی فروٹی یعنی کے شرفیاں تو ہم نے تین چمچ بوائلڈ رائس ریڈ اور پھر گرین میں ڈالنے تین چمچ اور پھر ہم نے تین چمچ اورنج میں ڈالنے تو یہ تین کلر آج ہم شامل کریں گے اپنے زردے میں یا مطنجن میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جناب اب یہ جب رکھے رہیں گے دس پندرہ منٹ اسی کے اندر تب تک ہم اپنا سارا کام کریں گے تو یہ کلر فل ان کے پر چڑھ جائے گا انہی چمچوں کے اوپر تو یہ فل ڈن ہو چکے ہوں گے اچھا جی اب دوسری طرف ہم نے ایک پہن لینا ہے اس میں گھی ڈالنا ہے یہ سارا کام آج کا ہمارا گھی کا ہے تو گھی میں ہم نے تقریبا تین چار الائچیاں اور تین چار لونگ ڈال دینے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو پیدا ہو جائے ہمارے گھی کے اندر یہ دیکھیں ہم نے اپنی الائچی اور لونگ ڈال دینے تو اس کو فرائی کر رہے ہیں اب ہم نے اسی گھی کے اندر ڈال دینے اپنے چینی چینی ہمارے کتنی ہے تقریبا 750 گرام ہمارے پاس چاول تھے جن کو ہم نے رات کو بھگو دیا تھا اور فل ڈنگ کر دیا تھا اب ہمارے پاس تقریبا 500 کے قریب چینی ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ چینی نہیں کھاتے اس لئے 500 گرام ہم ڈال رہے ہیں ورنہ اس میں پوری فل ڈال دی ہے ٹھیک ہے جو لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں شگر میں ٹھیک ہے اب ہم نے اتنا ڈال اب اس میں پانی ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑا سب بائل آنے دینا ہے پانی بھی تھوڑا سب ہم نے ڈالنا ہے تقریبا 500 کپ کے قریب تو یہ دیکھیں پانی اس لئے ہم ڈالیں گے تاکہ شگر جو ہے وہ پیگل جائے اس کے اندر اور اس کی مطلب جو شگر کے ذرات ہوتے ہیں وہ باقی نہ رہے ہیں یہ دیکھیں ملٹ ہو چکی ہے ہماری چینیز کے اندر اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ایک چمچ کے قریب سیر کا سیر کا وائٹر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے وہ ڈالا یہ اس لئے ہے کہ اس سے جو ہے نا ہماری چاولوں کا کلر بہت اچھا آئے گا اور ہماری چاول کھلے کھلے پکیں گے تو جو سفید چاول ہے نا ہمارے تو وہ بالکل سارے ایسے وائٹ وائٹ ہوں گے اور باقی جو کلر فول ہیں وہ کلر فول ہوں گے تو جناب یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے فول ڈن کیے چاول ڈالنے ہیں جو کہ ہم نے رات کو سوک کیے تھے اور ابھی اس وقت ہم نے اس کو ابال لیا اچھا طریقے سے یہ بائل ہو چکے ہیں فول ڈن یعنی ہنڈرٹ پرسنٹ اب اس کو ہم نے اسی شیرے کے اندر مکس کرنا ہے یہاں تک کہ یہ پورا اس کے اندر کوٹ ہو جائے اب یہ دیکھیں اس کے پر چڑھ رہا ہے سارا اس میں جو شیرہ ہے وہ ان چابلوں کے پر لے پڑ جائے گا اس کو پھر ہم سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد اب اس کے پر ہم لوگوں نے لیئر لگانی ہے اپنی کس کی کلر کی اور اپنے ڈرائی فروڈ کی تو یہ ہمارے کوکنٹ کے سلائسیز ہیں جو کہ ہم ڈال رہے ہیں تقریباً ہاف کپ کے قریب تھے تو جو ہم نے اس میں شامل کیے اب ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے اپنا بادام بادام ہم نے بگو دیئے تھے تقریباً پندرہ بیس بادام تھے اس کو ہم نے جب بگو دیا تو وہ پھول گئے اور پھر اس کو ہم نے درمیان میں سے ہاف کر دیا تھا یہ ہماری ٹوٹی فروٹی یا ہمارا کہہ لیں شرفیاں مربع تو یہ ہم ڈال رہے ہیں دو کلر کا تاکہ تھوڑا سا مزید کلر فل لگے تو یہ ہماری کشمش بھئی دو تین جگہ نہیں ایک جگہ رکھ نہیں ہے ہم نے تاکہ باقی چیزوں کی بھی جگہ ہو جائے جی تو اس لیے اسے یہاں پہ ہم نے رکھا اب ہماری مزید جو رائس آئیں گے وہ ہم اس کے پر کلر فل رائس رکھیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہمارے بھیگے ہوئے تھے کلر کے اندر رائس ان کا ہم نے سارا پانی جو اضافیتہ نکال لیا چھنی سے اور اس کو ہم نے اب اورنج کلر اس میں شامل کر رہے ہیں اورنج کلر کے بعد ہم مزید جو اگلا کلر ہے گرین اس کو ہم نے اسی طریقے سے پانی اس کا جو اضافی پانی تھا وہ نکال لیا اور اس کو ہم نے یہاں لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم ریڈ کلر اپنا ڈالیں گے تو اس کو بھی اسی طرح چھنی میں ہم نے چھان لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارے بس چاول ہیں وہ ہم نے اس کے ساتھ شامل کر دینا ہے تو یہ ہماری لگ گئی تیہ کس چیز کی رائس کی کلر فل رائس اور ہمارے ڈرائی فروٹس کی اب ہم نے اس کے پر کیوڑا وارٹر ڈال دینا ہے تو کیوڑا سنس میں تھوڑا سا پانی ملیا ہے تو کیوڑا وارٹر بن گیا تو اب ہم اس کو دم پر لگا دیں گے تقریباً پانچ منٹ تک پھر آپ کو ہم ٹپ بتاتے ہیں کہ آپ کی چاولوں کا یہ رنگین چاولوں کا کلر سپید چاولوں پر کیوں چڑ جاتا ہے تو جناب یہ ہمارے پاس ہے گرم کیا ہوا گھی یعنی نارمل گرم کیا ہوا گھی ہے وہ ہم نے جو چاول ہم نے رکھے تھے رنگین اس کے پر ہم نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تین چار چمچ کے قریب ہر اس کے پر ہم نے کلر فل چاولوں کے پر ہم نے ڈال دینا ہے اب یہ کہیں بھی نہیں جائیں گے مطلب یہ وائٹ چاولوں کے پر نہیں شڑیں گے آج کی یہ ٹپ ہے تو اکثر لوگوں کی مکس ہو جاتے ہیں اور خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے چاولوں کی مطلب جن کی دم پہ لگایا تھا دم ہٹا رہے ہیں دیکھیں جناب ہمارے ماشاءاللہ بہت زبردست کلر فل مطلب جن تیار ہے اسے ہم کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو کلر مکس کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں جناب علی ماشاءاللہ یقیناً آپ کو ہماری آج کی یہ شندہ ریسپی پسند آئے گی تو ریسپی پسند آئے تھمزب دیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں ہم اپنے چاول نکال رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے وائٹ ہیں سرکے کی وجہ سے بلکل وائٹ ہو گئے اور کھلے کھلے سے اور پھر اس کے پر جو ہم نے کلر لگایا تو وہ بھی ماشاءاللہ بلکل صحیح الگ الگ سے ہیں کوئی بکھرا نہیں ہے سفید چاولوں کے پر نہیں چڑے وہ کلر تو ٹرائی کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھا کیجئے آپ کی فیڈ بیک سے ہی ہماری حسلہ وزائی ہوتی ہے اور ہم مزید اچھا کام کرنے کے لیے خوشش کرتے ہیں تو اب تک بھی بہت اچھے آپ لوگ کے کومنٹس آتے ہیں آپ کی رائے آتی ہے محترم ہے آپ کی رائے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلی شاندار ریسیپی میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسیپی کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے پرینڈز این فیملی میں شیئر کریں اور تھمزر تھمزر